جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی اب وہ چاہتا تو بھاگ بھی جاتا لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے اس کا گھرمہ لون کیا گھر گیا گھرمہ لوگ کو بتایا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی کہنے لگا نہیں تُو نے جان بوجھ کے مارا ہے کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے کیس لگا اس کو انہوں نے پھانسی کا حکم دے دیا ایک دن جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ ایس ایچو صاحب ہے انسپیکٹر صاحب ہے اس علاقے کیوں انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا جاتا ہو گا کہنے لگا نوجوان آیا تو میری کسٹڈی میں میرے پاس اس کا کیس لگا میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دیمہ ہے نماز سے بڑی دلچسپی ہے دروش شریف سے بڑی دلچسپی ہے قرآن پاک سے بڑا پیار سزا کا حکم تھا جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بال کرتے ایک دن ہمیں اس سے پیار ہو گئے ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے اس کے تو گھر کو میں نے اجھاڑا ہے میری وجہ سے کوئی اور گھر بھی اجھاڑ جائیں گے کہ وہ کیا کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس مربانی کرو مجھے دو چار دو مجھے پانسی دے دو وہ کہنے لگا نہیں تم ان دونوں کو رہنے دو دیلر کہنے لگا مجھے پانسی دے دو اب جب وہ سب لوگ کھڑے ہیں پانسی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں آسو ہیں جاجی صاحب بکھڑے تھے جاجی کہنے لگا تم تینوں چاروں کو رہنے دو مجھے لٹکا دو اس کے جگہ پہ لوگ رو رہے تڑپ رہے بچے کے والدین بھی کھڑے تھے وہ سارے کھڑے تھے وہ جلاد جو پانسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا اور اسی چھوڑ کے پیچھے ہو گیا لوگوں نے کہا تم کو پیچھے ہو گیا کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں بھی مروں گا مجھے پانسی ملے گی تڑپ اٹھے سارے لوگ آنکھوں میں آنسوں آئے جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا کس ہمیں اللہ کی عزت کی اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا صل اللہ علیہ وسلم وہ سب لوگ کلمہ پڑ گئے مسلمان ہو گئے تیرا اصحار تیری خیر خائی لوگوں کو دین کے قریب ایک عجیب مقدمہ عقرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر کہنے لگے میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا مقدمہ عرض کروں آپ کی خدمت میں دلوشی پڑھئی ایک دفعہ بلند آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو کیس آیا ایک شخص نے چار اکر زمین بیچی دوسرے نے خریدی جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا کوئی اور کام کرتا تھا اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے میں تو کاشت کالی نہیں کرتا تو ایک کسان نے خرید لی تو بجو ہے میری بات پاس وہ کسان حال چلا رہا تھا پہلے دن حال چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی بھائی جی سڑک لانگ جائنا ہوں آنڈا ان میں دیڑھی نہیں تو سی بیانہ واپس لگو تو سڑک گزر گئے مجھے تو پتہ ہی اب چلایا کہ یہاں ہو سیگ سو سائیٹی آنے والی میں تو نہیں دیتا ہی لکھ رہے ہیں کیا نکل آیا ہیرے جوارات چاندی لال نکلا ہے اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا سمال لیتا کیا تو زیتی ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تو اس کے گھر چلا گیا کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی خزانہ نہیں خریداتا تیرا ہے تو لے لے تیرا ہے رکھ لے وہ بھی شعبیہ رسول ہے میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے وہ کیا کہنے لگے کہنے لگے میں نے تو چار اکر سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے تو اب پھر دولت لے کے آگیا ہے اس نے کہا یہ تیرا ہے تو ہی رکھ میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے بیچ ڈالا تھا کہنے لگا میں نے زمین خریدی ہے خزانہ نہیں خریدا وہ کہنے لگا نا بھئی میں نے تو ہر شای بیچ دی ہے اس میں سے پھر لوگے پھول نکلے وہ سارے جان رہے ہیں آپ لوگ آپ کو آئی کام جاگڑا لائے یہ ہوتا ہی نہیں یہ عزیب معاملہ ہے